موسیقی برکاتہو میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجل میں دو دن بودھ اور جمعیرات رات ساتھ بجے پاکستان اسٹرنڈر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کالز کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خاصتہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتے نہیں ہوتی ہیں کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے تو رب عزوجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس درجات کو بلند کیا جاتا اور اس کی دس خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے رب کریم تو الحمدللہ ہمیں کسرس سے درود پاک پڑھنا چاہیے اور بالخصوص جب ہم دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہمارے وظائف اور ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی پروگام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو محصول ہو چکی ہو ساتھ میں کوپی پینسی لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں اور اس پر عمل کر سکیں میرے نمبرز بھی آنیر ہوتے ہیں ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے کوئی بھی استخارہ ہو کوئی بھی سوال ہو حساب لگوانا ہو تو میرے نمبرز میں آپ ووٹس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا اور الحمدللہ کل سفر ہے تو میں عرض کر چکا تھا کہ امریکہ کا سفر ہے تو جو وہاں یعنی امریکہ کے جو میرے بہن بھائی ہیں اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیج اقبال باوائی آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے میرا پیج ہے ضرور اس پر وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو پورا شیڈول مل جائے گا آج کے پہلے کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں آسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر الحمدللہ جی بین کون اور کہاں سے جی میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھتا ہے اس کا نام اسمان کی امی حمیدہ بی بی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے جی وہ بے رونے ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں تین چار سال سے کہاں جا رہے ہیں سو دیا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ و تعالی رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے کو اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کون ہے اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر لیں ٹیلی ویزن لیوان جی بین فرمائے جی فرمائے کون ہے بھائی کا نام بتائیں میر حمزہ میر حمزہ کی امی کہاں ہے یہ کون سے ملک میں دبائی دبائی میں اللہ تعالی اس کے رزق میں برکتیں اطاف فرمائے میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر دیں بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کنٹرول روم بھی آپ کو بتاتا ہے مگر آپ عمل نہیں کرتے فرمائے جی میں نے اپنے بارے میں بات کر لی تھی میرا نام یاسمین ہے یاسمین کی امی نگارہ نگارہ جی جی مسئلہ کیا ہے میری بہن مسئلہ میرے کمر میں درد ہوتا ہے دل کے بیماری پہلے ختم ہو گئی تھی دو سال پہلے ابھی پھر دل تنگ ہوتا ہے بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی باب صاحب میرے دو اور مسئلے ہیں نام بتائیے پہلے میرا نام آبدہ ہے آبدہ کی امی زیتون ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں اور جو ہے نا کسی چیز سے آرام نہیں آ رہا ہوتا دوسرا مسئلہ کس کا ہے دوسری میری بہن ہے وہ بھی بہت عرصے سے بیمار ہے نام بتائیے فرہ فرہ کی امی بھی زیتون زیتون ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں دونوں کے لیے رب کریم صحت دے پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام جی کون اور کہاں سے سر میں نام ہمیں شفاقت میں گجاہ سے بات کر رہا ہوں جی شفاقت بھائی آپ کا مسئلہ امی کا نام بتائیے نسیم بی بی نسیم بی بی مسئلہ کیا ہے مسئلہ سر میں نے پیپر دی ہوئے ہیں باہر کے تین سال ہو گئے ہیں کہاں کے لیے دی ہیں اٹلی کے اٹلی وہ جو لڑکا ہے جن کو دی ہیں وہ بولتے ہیں آج کام ہو جائے گا کل ہو جائے گا تو پیسے کتنے دے دی ہیں آپ نے اس کو نہیں ابھی تک تو چلیں اللہ آسانی عطا فرمائے دیکھ کے بتاتا ہے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکسلام جی کون اور کہاں سے میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں جی میرے بین جس کا مسئلہ ان کا نام والدہ کا نام بتائیے میرے بیٹی کا مسئلہ ہے نام بتائیے نا آئشہ آئشہ کی امی سمینہ سمینہ جی کیا مسئلہ ہے بیٹی کا میرے بیٹی کیا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ والیکم السلام فرمائیے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہاں دی آ رہی ہے فرمائیے میرے بیٹا ہے پاٹ میں سکھل میں جا رہا ہے ماشاءاللہ نام بتائیے نام تو بتائیں بچے کا نام بتائیے محمد بلال کی امی والدہ کا نام شمیم جی شمیم نصیم شمیم شمیم آپ کی آواز بہت ہل کیا رہے ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام جی دیکھیں کنٹرول روم ہم کو بار بار بتا رہا ہے کہ ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر لیں مگر آپ لوگ سماجہ دے ہیں والیکم السلام آپ کی کال بھی مجھے لگ رہا چلی گئی السلام علیکم والیکم السلام حضرت میرا نام محمد سعاد بن طاہرہ ہے ٹھیک بہتری میرے ساتھ کچھ اپنے روحانی مسائل ہیں جوب کے معاملے سے میں پچھلے دو ڈھائی مہینے سے جو ہے وہ جوب پہ نہیں ہوں جہاں پہ بھی کوئی ترقیب بندی ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں حیدر آباد سے اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بنائے سعاد بھائی پروام دیکھئے انشاءاللہ حساب بھی لگاتے ہیں اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی فرما یہاں ایک پر لابا جی 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 ان کا نام یا لڑکا کا نام ہے تو ہی اور لڑکا کا ماں کا نام ہے صحیح کیا نام ہے تو ہی تو ہی تو ہی جی جی اور امی کا نام کیا ہے جی صحیح صحیح اور لڑکے کا نام کیا ہے توہین نہیں سمجھ آرہا مجھے سمجھ نہیں آرہا توہین جی بابا توہین توہین اور اممہ کا نام توہی اممہ کا نام ہے سہی شاہین سہی سہی اچھا اللہ بہتر فرمائے میں بتاتا ہوں میں سمجھ گیا صحیح نام ہے صحیح اور تورین اللہ تعالی بہتری عطا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی نام جی کون بات کر رہی میری بہن تائرہ تائرہ میری بہن آپ کا مسئلہ تو اممی کا نام بتائیے زہرہ بی بی زہرہ بی بی مسئلہ کیا ہے مسئلہ ویزے نہ کافی عرصہ یہ گیا تھا ہے نمبر بھی جتے آنے تھے وہ نہیں جہا لگے تویمیٹ نہیں جہا لگے نہیں میں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کیا بول رہی ہیں کافی عرصہ ہو گیا کول نہیں لگی کس مسئلے ابھی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ ابھی پوچھنا چاہ رہی ہوں ویزے نہ مسئلہ میں تویمیٹ نہیں لگے ایک آپ کے ویزے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر تھا وقفہ ہے وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے کولز کا سلسلہ چلا تھا مزید کولز پروام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کی کول کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں یا جہاں ٹیلی ویزن چلا ہے وہاں سے دوسرے کمرے میں چلا جائے کریں تاکہ ہماری سکون سے بات ہو سکے آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں دیکھنا کتنی ساری کولز جوئیں وہ ڈروپ ہو گئیں اس وجہ سے کہ آپ کے ٹیلی ویزن کی آواز جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی اور کوپی پینسل اپنے پاس ساتھ رکھیں تاکہ کچھ کولز کے بعد آپ کو جوابات لکھوائے جائیں وظائف لکھوائے جائیں تو آپ لکھ سکیں ساتھ میں میرے نمبرز بھی آنئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں اور میرا پیج اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے فیس بک پیج ہے جس پر اپ ڈیٹ الحمدللہ ہوتی رہتی ہیں تو ضرور اس کو وزٹ کیا کریں دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون اور کہاں سے ہم بکھر سے بات کریں جی میری امی کا مسئلہ ہے پنرہ سال پہلے ان کو میدے کا مسئلہ ہے امی کا نام اور نانی کا نام بتا دیجئے امی کا نام ہے خرشیدہ بی بی ٹھیک ہے اور نانی کا نانی کا نام ہے حاجرہ بی بی حاجرہ بی بی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت دے میدے کا مسئلہ ہے میں وظیفہ بھی بتاتا ہوں حساب بھی چیک کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کون اور کہاں سے سر میں گجرہ والا سے بات کر رہی ہوں جی جن کا مسئلہ ان کا نام والدہ کا نام بتا ہے فرزانہ کو سر میرا مسئلہ ہے فرزانہ کو سر کی امی نزیرہ بی 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 نزیرہ بی 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 کیا مسئلہ ہے سر میری شادی کو تیسرا سال لگ چکا ہے میرے حاج بین نے میرے ساتھ دوسری شادی کیا ہے لیکن نا بڑا مسئلہ مطلب کے چال رہا ہے وہ کسی طرح بھی سبال میرے امی کے گاہ چھوڑا ہوا ہے تین سال ہوگا ہے تین سال میں ایک بچہ بھی ہے تیسرا سال لگ گیا اچھا شوہر کا نام بتائیے محمد یوسف یوسف کی امی امی کا نام امی کا نام جا ہے امی کا نام نسرت نسرت چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں رب کریم آپ کے لئے بہتری فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام کون جی میں پشاور سے بات کریا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے نام بتائیے میرا نام ربینہ نائی میرے بیٹے کا نام جنیت ریمان وہ تس سال ہو گئے یوکے میں اور ربینہ ناہید جی جنیت ریمان ویزا کی اپلائی اپلائی کر رہا لیکن دس سال سے یوکے میں ویزا نہیں ہو رہا جی وہ اب تک وہاں پہ اس کی ابھی شادی بھی کی اپنی خاندان میں بیٹی بھی ہو گیا اللہ آسانی کر رہا اللہ آسانی فرما ہے میں وظیفہ بتاتا ہوں میری بہن انشاءاللہ ایک اور کونوں شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم والیکم السلام خالد محمود بھائی آپ کا مسئلہ ہے امی کا نام بتائیں زبیدہ بی بی زبیدہ ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے میری تین بیٹی ہیں جی ایک بیٹی جو پہلی بیٹی وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جو دو بیٹی ہیں نا ان کو نا کہ لوگ کبھی ہاتھوں اور پہروں کی نا مجوری کا سامنا ہے پٹھوں کمجوری تو بچوں کے نام بتائی ہے آنسا خالد آنسا خالد آنسا خالد دوسری کا نام کیا ہے سمیہ عباسی سمیہ عباسی اور دونوں کی ماہوں کے نام بتائی ہے سمینہ خالد سمینہ پہلے بھی کال کی تھی آپ نے نہیں پہلی دفعہ کیا تھی اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے ایک اور کال بلکہ جوابات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے عرض کیا تھا کہ جوابات کی طرف چلیں گے تو پہلے میں یہ حساب لگا لوں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے جلدی جلدی کوپی پینسل رکھ لیجئے تاکہ سوال کے جواب میں آپ وظائف لکھ لیں ساتھ میں آپ کو پتا ہے میرے نمبرز بھی آنیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں وقت ضرورت انشاءاللہ کام آئیں گے عثمان بن حمیدہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ باہر ملک کی بہت کوشش کر رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے فیلحال چانس نہیں آ رہے رب کریم آسانی عطا فرمائے اور چھے سو اکسٹھ مرتبہ عشاء کے بعد یا خالقو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے میر حمزہ بنت غزارہ کوثر کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی دبائی میں ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا بھائی کو بولیں کوشش کریں تین سو تین مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے جلد اسباب بن جائیں گے یاسمین بنت نگارہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ دل میں بڑا درد ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا اور اس وقت آج کل کمر میں بہت شدید درد ہوتا ہے رب کریم آپ کو صحت دے میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی بے دم کر کے پیئیں میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویزات ضرور منگوائیے گا پینے کے لیے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی عابدہ بنت زیتون اور فرہ بنت زیتون کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں بہنیں بیمار ہیں رب کریم شفاہ اطاف فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے دونوں کو پر نظر بد ہے سورہ قلم کے آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں نماز کی پابندی لازم کریں انشاءاللہ اللہ کی عطاوں سے بہتری آئے گی اور تعویزات بھی ضرور منگوائے لیں محمد شفاقت بن نصیم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ تین سال سے آپ نے پیپر دیے ہوئے ہیں باہر جانے کے لیے مگر اور جابی اٹلی رہے ہیں تو آپ کا دوست جس کو آپ نے دیا ہے پیپر وہ بولا کام ہونے والا ہو جائے گا میرے حساب سے تو میرے بھائی آسرہ لگ رہا ہے رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب بنائیں نو سو اکیاسی مرتبہ عشاء کے بعد یا خالقو یا اللہ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بنیں گے عائشہ بنت سمینہ کے رشتے کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد تین سو چھیتر مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے محمد بلال بن شمیم کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے پانچ سال کا بچہ روٹی نہیں کھاتا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے بعض بچوں کی بچپنے سے ہی اس طرح کی حیویٹ نہیں بنائی جاتی عادت نہیں بنائی جاتی پھر وہ اس طرح تنگ کرتے ہیں بارال کھانے کی دعا اکثر پنصوروں میں ہوتی ہے بسم اللہ ہیلذی لائی دروالی پوری دعا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اور جو چیز اس کو کھلانی ہے اس پہ دم کر کے کھلایا کریں انشاءاللہ عادت بن جائے گی پروغام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ عادت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروغام روحانی دنیا میں اور پروغام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لئے ایک نام کا اسم آزم بتاتے ہیں آپ اس کو نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے لئے کرم ہی کرم فرماتا ہے اس لئے جو ذکر اللہ کرتا ہے گویا کہ وہ رب کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہے رب کریم ہمیں خوب ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمایا ہے تو آج کا اسم آزم ہے عامر اور عامر کے جو عداد ہیں وہ ہیں تین سو گیارہ اس کے لئے اللہ عزوجت کے دو صفاتی نام یا احدو یا رحمانو یا احدو یا رحمانو چھے سو بائیس مرتبہ عامر نام کے پوری دنیا میں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے اچھا اسم آزم پڑھنے کا صحیح جو وقت ہے وہ ایسا وقت ہے جب آپ فری ہو جائیں جیسے مغرب کی نماز کے بعد وقت ہے تو آپ پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد جب بالکل فری ہو جائیں سکون میں بیٹھ کر پڑھیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور اسم آزم کے متعلق مزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کسی مقصوص کام کے لیے مقصد کے لیے جائز مقاصد کے لیے جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو رب کریم اپنی رحمت سے الحمدللہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے تو ضرور پڑھیں ذکر اللہ کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ کامیابیاں بھی ہمارا مقدر بنیں گی رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے مزید کورس پروام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم کون اور کہاں سے آپ کی آواز نہیں آرہی ہلو جی کون ہے السلام علیکم والکم السلام میں لاہور سے بات کر دی ہوں نام بتائیے جس کے متعلق پوچھنا ہے میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے میری بہن نام بتا دیجئے نا بھائی کا بھائی کا نام شوہب ہے امی کا نام شبان ہے ان کی نا شادی کہتے ہیں استغارہ کروانا ہے لڑکی کا نام عریب ہے اور اس کی امی کا نام سمینہ ہے عریبہ بنت سمینہ سمینہ جی ٹھیک میں ابھی بتاتا ہوں میری بہن آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے کور کولر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم وآلیکم جی عدیل بات کروں سر اٹک سے کیا نام بتایا جی عدیل بھائی سر اولاد کے لیے چار نام چاہیے اپنی امی کا نام بتائیے وائف کا اور ان کی امی کا جی اس امی کے نام سرور جان سرور جان اور وائف کا نام ان کی امی کا نام وائف کا نام رابیہ ہے رابیہ کی امی اور ان کی نصیم نصیم کتنے سال ہوئے ہیں دیز تین سال ہوگئے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم محمد بلال جی جناب عبدالغفار بلال کی امی کا نام بتائیے بلال عبدالغفار امی شمامائی شمامائی مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے کب جانا چاہ رہے ہیں کون سے ملک جانا چاہ رہے ہیں ملک تا دستانے لہو فیکلی کام کرنے جناب تا دستانے باہر جانے کی تیاری کریں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے کو کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ملکم السلام ورحمت اللہ اللہ کا شکر جی جی نام بتائیے جی جی سر فرمائیے جی جی امی کا نام کیا بتایا تھا آپ نے جی سر امی کا نام کیا بتایا کریم جان کریم جان جی کریم جان جی سر ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم کولڈ روپ ہوگئی رب کریم کرم فرمائے اگلے کولر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم مجھے ایسا لگ رہا دوبارہ کولڈ روپ ہوگئی ہے کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ جی فرمائیے آپ تو اپنے ٹیلی ویزن کی آواز ہی سن رہی ہیں میں ساہدہ پروین بات کر رہی ہوں شاہدہ پروین ساہدہ پروین مسئلہ کیا ہے میری بہن آپ کے امی کا نام بتائیں جی بھائی امی کا نام بتائیں سغرا بی بی کیا مسئلہ ہے بھائی میرے بچے نام انی انی اٹھارہ اٹھارہ سال کے ہوگئے ابھی کوئی روزگار نہیں ہے کیا مسئلہ ہے میری سمجھ نہیں آرہا میں گھر قرید پا رہی ہوں اللہ تعالی آپ کے لئے بہتر اسباب عطا فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اور جلدی جلدی کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے جوابات کی طرف چلے ہیں اور وقت انشاءاللہ ملا تو مزید کولز بھی برغوام کا حصہ بنائیں گے اور آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لئے بھی آخر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ضرور شامل ہوا کریں پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم سب کا بیڑا پار فرما دے تو کوپی پینسل رکھیں جواب بھی لکھیں محمد سعید بن طاہرہ میرے بھائی آپ نے نوکری کے مطالق پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور ایک سو چونتیس مرتبہ یا باسی تو یا اللہ پڑھ کر اپنے رزق کے لئے اپنی نوکری کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے تورین بنت صحیح کہ رشتے کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں آرہا شاید آپ نے بنگلہ دیش سے ہمیں کال کی دی تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کچھ رشتے کے لئے تعویزات بہنوں کے لئے بھی ڈالیں بھائیوں کے لئے بھی ڈالیں تو ضرور انشاءاللہ بنا لیجئے گا میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے تو انشاءاللہ وہاں سے تعویز بنا کر استعمال کیجئے اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا تاہیرہ بنت زہرہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت عرصے سے باہر جانے کی کوشش کر رہی ہیں ویزا لگوانے کی کوشش کر رہی ہیں لگ نہیں رہا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے رکاوٹ نہیں ہے اب دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں ویزا لگنے کیلئے ریکائرمنٹ بھی بہت ساری ہوتی ہیں کس وجہ سے رکر آئے یہ تو حساب میں نہیں آتا بالل کوئی روحانی طور پر رکاوٹ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سفر کیلئے جادو کر دیا ہے یا اثرات ہو گئے ہیں یا بندش کر دیئے یہ چیز نہیں آ رہی رب کریم آسانی عطا فرمائے دو سو بیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یا خالقو یا اللہ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس باب بنیں گے خرشیدہ بنت حاجرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کی پندرہ سال سے میدے میں تکلیف ہے رب کریم انہیں صحیحت تنرستی عطا فرمائے سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن ام عبرمو امرن فائنہ مبرمون اس آیت کو روزانہ چالیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں پانی پہ دم کر کے پلائیں اور اگر ممکن ہے تو اس کو کسی بلینگ پیپر پہ بغیر لائنوں والے پیپر پہ لکھ کر حل ہونے والی سیاہی سے انک سے لکھ کر گھول کر بھی پلائے جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی عطا سے شفا نصیب ہوگی فرزانہ کوسر بنت نظیرہ محمد یوسف بن نصرت کے مطالع جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک بچہ بھی ہے دوسری شادی آپ سے کی ہے انہوں نے اب یہ توجہ نہیں دے رہے ہیں معاملات خراب ہیں میرے علم العادات کے حساب سے بھی معاملات بہت خراب ہیں اور بہتر یہ ہے کہ پیچ اپ کر لیا جائے آپ ہی جھک جائیے اس لئے کہ آپ کے ستارے نہیں ملتے اور بچے کا خدا نہ خواستہ اگر دونوں اڑے رہے تو بچے کا مستقبل بھی خراب ہو سکتا ہے سلام قولم ربی روحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اس باب بن جائیں گے جنید بن ربینہ ناہید کے مطالع جو بہن آپ نے پوچھا ہے جنید بن ربینہ ناہید کے مطالع جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یوکے میں ہیں اور طویل عرصہ ہو گیا شادی بھی کر لی بچے بھی ہو گئے ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا رب کریم آسانیہ تا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے جادو کے معاملات آ رہے ہیں اس کو بولیں کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں دوسرا ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہو آٹھ سو چوہتر مرتبہ یہ پڑھنا ہے اپنے ویزے کے لیے دعا کرنی انشاءاللہ جلد جلد اسباب بن جائیں گے خالد محمود میرے بھائی آپ نے آنسا کے مطالع پوچھا ہے والدہ سمینہ اور سمینہ بنت سمینہ کے مطالع جو پوچھا ہے دونوں بچییں جو ہے وہ معذور ہیں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کی صدق شفاہ تا فرمائے میرے علم العادات کے ساتھ سے دونوں بچیوں پہ کوئی بھی اثرات سہر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بیانہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پلائیں اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس آیت کو چالیس مرتبہ پڑھ کر زیتون کے تیل پہ دم کر کے ان کے جوڑوں میں جہاں جہاں جوڑ جسم کے ہیں وہاں ان کی مالش کریں رب کریم اپنی رحمت فرمائے گا شعب بن شبانہ اور عریبہ بنت سمینہ کے رشتے کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے ساتھ سے رشتہ بہتر ہے رب کریم دونوں کے لئے بہتریاں عطا فرمائے عدیل میرے بھائی آپ نے رابیہ بنت نصیم اپنی وائف کا نام بتایا تین سال ہو گئے اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بہن رابیہ کو پر گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور دو سو اٹھتر مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھ کر پانی بدم کر کے پیئیں اولاد کیلئے تعویزات میرے ضرور منگوائیں میرے نمبرز پر رابطہ کر کے انشاءاللہ اللہ کی عطاوں سے جلد اولاد نصیب ہوگی محمد بلال بی شما کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ باہر جانے کے کوشش کر رہا کامیاب نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ ان قریب یہ کامیاب ہو جائے گا بلال کو بولیں ہر نماز کے بعد ایک سو پچپن مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے اختر محمود بن کریم جان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ تعویزات منگوائے تھے تعویزات آپ نے جو منگوائے تھے وہ ضرور منگوائیں مزید منگوائیں اس کو پیتے رہیں اللہ کی عطاوں سے میرے حساب سے بہت بہتری ہے اور انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی ساجدہ پروین بن صغرہ میرے بین آپ نے فرمایا کہ بچے جوان ہو گئے مگر کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں بن رہا میرے علم العادات کے ساب سے آپ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا دنیا بھی پریشانیاں ہیں جو آج کل تقریباً عمومی طور پر بہت سارے گھروں میں رب کریم سب کے لیے اچھے اچھے اسباب بنائے رزق حلال کثیر عطا فرمائے وہی مسئلہ ہے بچوں کے لیے جو مسئلے ہیں اس کے لیے ضرور میرے نمبرز پر رابطہ کر کے بچوں کے نام بھیجئے گا انشاءاللہ اس کے لیے تعاویدات بھیجوا دیے جائیں گے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ابھی تک کے ہو گئے ہیں اور کول لے لیتے ہیں ایک دو کولیں مزید شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دعا بھی کریں گے السلام علیکم السلام علیکم جی فرمائیے کون سر میں مطلوب حسین بات کر رہا ہوں مطلوب حسین بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میرا بھائی ہے اس کا نام قادر حسین ہے والدہ کا نام فرزند فرزند بی بی مسئلہ کیا ہے مسئلہ بس اس کے ہر نہیں ٹھیک رہتی کچھ باتا نہیں ہے اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور شامل کرتے ہیں کولر کو پھر انشاءاللہ جواب اور پھر دعا السلام علیکم والیکم السلام سر میں جی 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 فیض صاحب آپ کی امی کا نام بتائیں رسول بی بی ہے رسول بی بی ٹھیک ہے جی میں پاکستان آرنی سے تیر ہوں اور ایک سال ہوگا کوئی کاربار مثلا جو بھی کام کرتا ہوں اس کو کوئی حل نہیں ہو رہا اللہ تبارک تعالی آسانی عطا فرمائے میں ضرور انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ بھی بتاتا ہوں حساب بھی دیکھتا ہوں اللہ تعالی آپ کے لئے اچھے اسباب بنائے اور جواب کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے کی وقت بہت دور نکل جائے مطلوب حسین بھائی آپ نے قادر حسین بن فرزند بی بی کے مطالق پوچھا ہے کہ یہ بہت بیمار رہتے ہیں بھائی آپ کے رب کریم ان کو صحت دے میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ تعالی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور تعویزات بھی ضرور منگوالیں میرے نمبر پر رابطہ کر کے فیض بن رسول بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ ریٹائر آرمی سے ہیں اور کوئی کاروبار کا سبب نہیں بر رہا میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد کوشش کر کے تین مرتبہ تلکرسی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھیں دعا کریں پانی پہ دم کر کے پیئیں بھی اور عشاء کے بعد آٹھ سو نوے مرتبہ یا باستو یا اللہ پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ سباب بنیں گے رب کریم کرم فرمائے اور الحمدللہ آج کے تمام سوالوں کے جواب بھی ہو گئے ہیں اور دعا کی طرف چلتے ہیں امید پر کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروغام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی اور کل رات کو ہی میری روانگی بھی ہے تو انشاءاللہ زندگی بخیر اور سلامتی کے ساتھ باپسی ہوگی تو پھر انشاءاللہ روحانی دنیا میں ہماری ملاقاتیں ہوتی رہا کریں گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجید الانبیاء والمرسلین جداللہ عنہ سجیدنا مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں ہوا اہلو اللہم ربناتینا فی الدنیا حسنتا وفی لآخرت حسنتا وقینا عذاب النار اللہ معنینا لذکریکا وشکریکا وحسن عبادتک یا اللہ یا رحمان یا رحم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولاہ ہمارے تمام کبیرہ سجرہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرما اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت اتا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولاہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت اتا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رسکے حلال قصیر عطا فرما اے رب کریم ہمیں بار 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 حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست حباب ساتذہ بالقصوص والدین حکم قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا اجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ علی النبی رمی وعلی صل اللہ علیہ وسلم صلاتہ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یا معصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم